ہلو فرنڈز والکم بیک تو میری یوٹیوب چینل میڈیکو سٹیپس آج ہم بات کریں گے مائگرین کے بارے میں جو کہ ایک قسم کا بہت ہی خطرناک سردرد ہے جو کی ورلڈ کی تھارڈ موسٹ illness بتائی جاتی ہے جو کی ٹویل پرسنٹ پاپیلیشن کو ایفیکٹ کرتی ہے جس میں زیادہ تر سیونٹی فائی پرسنٹ فیمیل سپائی جاتی ہے سو آخر اس کے کاؤزز کیا ہے سمٹمز کیا ہے ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ہمیں مائگرین ہے یا کوئی اور ڈیزیز ہے سو اس ویڈیو کو آپ پہلے سے انڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کوئی بھی پوائنٹ مس نہ کرے سو لیٹس سٹارٹ ٹولیز ویڈیو سو فرنڈز آخر یہ مائگرین ہے کیا اگر میں آسان شبدوں میں آپ کو بتاؤں مائگرین ایک قسم کا ہیڈیک ہے سردرد ہے جو کی زیادہ تر ہمارے ایک سائیڈ میں ہوتا ہے سر کے مینز آپ کے ایک پورشن میں ہوتا ہے اور اس سردرد کے قارن آپ کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے یہ بس ایک سردرد نہیں ہوتا بلکہ اسے ایک ہم نیرولوجیکل کنڈیشن کہتے ہیں جو کی ریلیٹ ہوتی ہے ہماری نروز کے تو تو اس کے کچھ ایڈورس ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں یہ نارمل بھی ہو سکتا ہے مینز یہ موڈریٹ سے بہت سیویر بھی جا سکتا ہے سو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں مائگرین ہے ایز اس کا جو پیریڈ رہتا ہے پین کا جو یہاں اٹیکس ہوتے ہیں مائگرین وہ زیادہ تر فورڈ ٹو سیونٹی ٹو آرز ہوتا ہے اس پیریڈ میں آپ کو یہ مائگرین ہو سکتا ہے جس میں تھوڑے ٹائم کے لیے اگر ہو تو می بھی آپ اس کو سہ سکتے ہیں لیکن زیادہ ٹائم کے لیے اگر ہو جائے تو یہ بہت زیادہ پین کاؤز کر سکتا ہے یہ بس ایک سائیڈ کا ہیڈیک نہیں رہتا بہت ریئر کنڈیشنز میں یہ دونوں سائیڈ میں بھی پایا جاتا ہے سو کچھ ایسے سپیسفک سمٹم ہے جو اس کو الگ کرتے ہیں عام ہیڈیک سے وہ سپیسفک سمٹم کیا ہے اور کاؤزز کیا ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے کاؤزز سے آخر کاؤزز کیا رہتی ہیں اس ڈیزیز کے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پہلا جو کہ ہم سمپل اگر کاؤزز کہیں کیونکہ یہ جو ڈیزیز ہے یہ ریکرنٹ آتی رہتی ہے یہ جاتی نہیں ہے سو یہ آتی رہتی اس کے اٹیکس آتے رہتے ہیں تو کچھ سپیسفک جو کاؤزز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلا جو اس کا کاؤز رہتا ہے وہ رہتا ہے ہمارے میں سٹرس دوسرا اگر ہم کہیں جو کہ یہ سٹرس ہے اس پہ ریلیٹڈ بھی میری ایک ویڈیو ہے اگر آپ کو جاننا ہے اکھر یہ سٹرس کن چیزوں سے ہوتا ہے تو آپ وہ ویڈیو بھی میری چینل پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں دوسرا کاؤز اگر ہم جانے اگر ہم دوسرا کاؤز بتائیں کچھ ایکٹیوٹیز ہمارے برین میں اگر ہوتی ہے جو کہ ہم کہتے ہیں ہمارا دماغ زیادہ دوڑتا ہے سمپل شبدوں میں اگر میں کہوں تو اس سے بھی یہ مائیگرین ہو سکتا ہے جو کہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیک آف فوڈ سے ہوتی یہ جو کہ زیادہ تر آج کل بچے کھانا بھی نہیں کھاتے یا اڈلٹس بھی دیکھیں وہ آوائیڈ کرتے ہیں ہلدی فوڈ and they go to the جنک فوڈ but the thing is that is lack of food کی وجہ سے بھی آپ اس مائیگرین کا شکار ہو سکتا ہے تھارڈ کاؤز اگر میں آپ کو بتاؤں اگر ہمارا ایکسپوجر لائٹ کی طرف زیادہ رہتا ہے ہم ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں یا ہماری آئیز پہ زیادہ سٹرس پڑ رہا ہے لائٹ کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے آپ کو مائیگرین ہو سکتا ہے یہاں اگر آپ سٹڈی کر رہے ہو and آپ کو سٹڈی سے سٹرس پڑ رہا ہے آئیز پہ آپ زیادہ بکس پڑ رہے ہو یا دیجٹل یوز کر رہے ہو then after that you can get this مائیگرین easily اگر میں ایک اور کاؤز کی بات کروں that is family history اگر آپ کی فیملی میں کوئی رہ چکا ہے جس کو مائیگرین ہے میبی آپ کے پیرنٹس میں کوئی بھی رہا ہو one اور بوت تو آپ کو یہ مائیگرین ہو سکتا ہے there are chances ایک اور کاؤز ہے اس کا that is use of alcohol اگر آپ alcohol کے addicted ہو یا اگر آپ زیادہ use کر رہے ہو drugs کا then you can develop this مائیگرین اور ایک اور کاؤز جو اس کا رہتا ہے that is traveling اگر آپ زیادہ travel کر رہے ہو کہیں پہ اور اس traveling کے دوران آپ کی eyes پہ stress آ رہا ہے یا آپ کی body پہ بھی زیادہ stress آ جاتا ہے and holy and solely وہ stress آپ کی body میں ایسے آ جاتا ہے کہ آپ کو مائیگرین ہو سکتا ہے and another most important cause جو میں آپ کو بتانے والا ہوں جو کی women's میں ہوتا ہے during hormonal change جبکہ menstrual period ہوتا ہے ان کا so اس time پہ بھی ان کو یہ زیادہ تر ہو سکتا ہے تو ان کو دیان رکھنا چاہیے اپنے ڈائیٹ کا اپنی health کا so that they should not develop this migraine لیکن اگر وہ اس کو lightly لیتے ہیں then it may effect their health so these are some causes so آخر اب symptoms کیا ہے اس کے ہم symptoms کیسے جانے کی ہمیں migraine ہے اگر آپ میں symptoms ہے تو آپ میں migraine ہو سکتا ہے جیسے کی میں نے causes کہا ان چیزوں سے آپ میں ہو سکتا ہے لیکن اب جو symptoms ہے ہم کیسے پاس سکتے ہیں کہ ہم میں migraine ہے ہم یہ خود سے بھی ڈائیگنوز کر سکتے ہیں یا ہمیں ڈاکٹر بھی consult کر کے یہ پتا چل سکتا ہے but maximum times آپ کو یہ خود سے پتا چل سکتا ہے اگر آپ یہ symptoms اپنے اندر پاتے ہیں تو کیا ہے symptoms پہلا symptoms اگر میں آپ کو بتاؤں جیسے کی میں نے کہا کہ migraine خود کو define کرتا ہے یہ ایک سائیڈ کے headache سے تو اگر آپ کو ایک سائیڈ سے بہت زیادہ درد ہو رہی ہے سر میں تو آپ کو migraine ہے so you should consult a doctor and again اگر آپ کو ایک اور symptom بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ آپ کو nausea ہو رہا ہے آپ کو vomiting ہو رہی ہے then you can say کہ آپ کو migraine کی problem ہے یا اگر آپ کو numbness of face ہو جائے مطلب اگر آپ کو like ہو جائے کی آپ کا جو face ہے وہ sun type پڑ رہا ہے یا آپ کے گھٹنوں میں وہ جھن جھنا ہٹ ہوتی ہے زیادہ تر تب بھی آپ کو migraine یہ basic symptom ہو سکتے ہیں another symptom ہے آپ اگر light میں نکلتے ہو آپ کی eyes میں زیادہ stress پڑ جاتا ہے آپ کو pain تھوڑا فیل ہو جاتا ہے then you are also suffering from migraine ایک اور symptom اس میں ہم بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو severe heat مل جائے کہ ہی پہ like آپ کسی آگ کے پاس جاتے ہو تھنڈ میں یا آپ heater کے پاس بیٹھے ہو یا آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہو جہاں پہ زیادہ heat رہتی ہے trempeacher رہتا ہے اور آپ کو تھوڑا بہت زیادہ ہی heat feel ہو رہا ہے اپنی body میں آپ کو sweating excess میں ہو رہی ہے then it may be the migraine ایک اور cause ہے اس میں جو کہ important میں highlight کرنا چاہوں گا اس point کو that is blur vision اگر آپ کو کچھ چیزیں دندلی نظر آتی ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو کچھ چیزیں دندلی نظر آتی ہے then آپ migraine کا شکار ہو سکتے ہو اگر آپ کو بہت زیادہ سستی آ جائے you feel dizziness every time تو آپ سمجھ لو کہ آپ کو migraine and اگر ایک اور symptom ہم add کرنا چاہے کہ آپ کی sensitivity جو رہتی ہے smell کے according کی کچھ چیزوں کی smell یا fragrance سے آپ کو headache ہو جاتا ہے that also means کہ آپ کو migraine ہے جو کی بہت سارے انسانوں میں پایا جاتا ہے so آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ sensitive ہو کسی smell کے لیے تو آپ کو اس smell کو ignore کرنا چاہیے یا تو آپ کو main ہے کہ I will prefer کہ آپ ڈاکٹر ہی consult کریں یا اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو beneficial tips دوں گا تو وہ بھی اگر آپ follow کریں گے so انشاءاللہ آپ کو migraine سے relief مل and also میں symptoms میں ایک چیز include کرنا چاہوں گا اگر آپ بچوں میں دیکھیں بچوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے لیکن بچوں کے لیے اگر آپ main symptoms دیکھنا چاہیں تو ان میں جو ہوگا نا there are some 2-3 symptoms جو آپ کو watch کرنے کہ آپ کے بچوں میں پہلی change آپ نے دیکھنی ہے کہ آؤ ان میں behavior change ہو رہا ہے like وہ چڑچڑے زیادہ تر ہو رہے ہیں یا ان کی eyes جو ہیں وہ ایسی functions کرتی ہیں جو ان کے خود کے control میں نہیں رہتی تو آپ وہ چیز بھی watch اگر ان میں vomiting ہو رہی ہے normal vomiting یا ان کو forcefully وہ ہو رہی ہے then آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو migraine ہو سکتا ہے تو ہم move کرتے ہیں diagnosis کی طرف اگر ہم diagnosis کی بات کریں زیادہ تر جب آپ doctor کے پاس جائیں گے یا آپ اگر خود کو ہی خود سے ہی consult کرنا چاہے یہ symptoms دیکھیں تو آپ کو اپنی family history کا پہلے پتا ہونا چاہیے کیا آپ کے پوروجوں میں تھا یہ migraine کا system کیا ان کو درد ہوتی تھی اس side سے کیونکہ میں آپ کو ایک ساپ بات کہنا چاہوں گا migraine کا ابھی تک کوئی علاج نہیں نکلا ہے but جو بھی medication آپ کو دیتے ہیں یا آپ کو therapies ملتی ہیں ان سے بس آپ کو relief مل سکتا ہے یا اگر آپ prevention لے تو آپ کو relief بہت زیادہ مل سکتا ہے سو زیادہ تر آپ کو doctor جو ہے consult کر کے آپ کی history پوچھے گا یا زیادہ سے زیادہ وہ آپ کو کچھ medications prescribe کرے گا اگر آپ میں سے کسی کو ان medications کے بارے میں جاننا ہے تو آپ مجھے ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں جو کہ میں آج link دوں گا اپنی description میں میری instagram ID کا اور facebook کا تو آپ مجھے وہاں پر personally کوئی بھی question پوچھ سکتے ہو اگر آپ کو comment section میں نہیں پوچھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ اگر آپ کو doctor diagnosis میں بول دے کی MRI کرنے کی ضرورت ہے یا کچھ اور there may be some severe symptoms but depends upon the condition so یہ ایسی چیز ہے اس کو آپ ignore بھی نہیں کر سکتے but you can take some preventions so آپ زیادہ تر stress سے بچے اور باقی چیزوں سے بھی بچے that's it for today اور انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے اور بھی interesting topic کے ساتھ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی specific topic پر لاؤں تو آپ please وہ comment section میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں یہ useful لگتی ہیں اور آپ چاہتے ہو میں زیادہ regular رہوں اور ویڈیوز زیادہ بناتا رہوں آپ کے benefit کے لئے because جو یہ channel ہے یہ social use کے لئے میں نے start کیے تاکہ میں جتنا ہو سکے لوگوں کا بھلا کروں تو please آپ زیادہ سے زیادہ support کریں اس channel تو آپ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو like کریں اس channel کو support کریں subscribe کریں اور share کریں جتنے بھی آپ کے اپنے ہیں یا کچھ آپ جن کو نہیں بھی جانتے ہیں آپ کے بس simple friends ہیں ان کو بھی دے دیں تاکہ یہ ویڈیوز ہر کسی کے پاس پہنچ جائے thank you so much have a good day